سو ہی ہلو نمستے سیسے کہا راتے 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 رام رام پرنام ہے نا اسلام علیکم اندرنے منہ سے پیارے سبیوز کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو نا آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے گئیس آپ لوگ نے تو دیکھے تھا پریانی شاہ نے لف سٹوڈی کے پیوز بار میں کہ پری کی موبائل کے پیٹوے انڈ ہو دیا تو شاہ نے اسے کہتے کیا یار ہمیشہ تاہرہ موبائل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایسے موقع پر شیٹ ڈیار ہے باقی کیا لکھا ہوئے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے فری کہتے ہم دیلی سوڑی اچھا نا میں چارج بھی لگا دیتا ہوں میڈی یا میری موبائل کے کیا غلطی ہے جب سے گھر سے نکلے ہے اب سے چارج نہیں کیا میں نے اسے تو پری ایسے موبائل کو چارج لگا دیتا ہے اور اشانی اسے بیٹ چینل کے بیٹھے ہوتی ہے اسے جاننا تھا کہ اور کیا کیا باتیں لکھی ہوئی تھی بکس میں جو پری ایشانی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہتے ہی جان لکھتے ہیں یہ بھگوان کا اشارہ ہے کہ اب ہمیں سو جانا چاہی تھی کہ وہ کتنی رات ہوگی تب ہی تو موبائل بھی ہو گیا اب سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے جان لیں گے اس بک میں آگے کیا لکھا ہے ایشانی کہتے ہیں اگر پھر یہ بک آئی پھو گئی تو تو پری ایشانی جو ہوتی ہے وہ بک جو ہے اسے اپنے پلو کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں گلتی سے بھی وہ بک جو ہے وہ پھر کوئی نہ اٹھا لے اس کے بعد پری ایشانی کو حق کرتے ہوئے لیٹا دیتے ہوگئے تھے چھوڑا آپ سو چھو ہاں خود نیچان اور کوئی ٹانچے مطلب میں ایدھر ہوں آپ کے پاس ہوکے سب ٹھیک ہوگا تو پری ایشانی کو اسے لائے دیتے ہیں دھوڑی در میں ایشانی بھی سو جاتے ہیں اور بھری بھی سو جاتے ہیں سو جب ایشانی اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں ساتھ بک رہا جاتے ہیں وہ فورس اپنے پلو کے نیچے دیکھتے ہیں کہ بک ہے کہ نہیں تو جیسے دیکھتے ہیں بک ہوتی ہے تو بک ایسے حق کرتے ہیں تائنگوڑ مجھے لگا پھر سے غائب ہوگئی تو پری ہستے ہوئے کہتی اچھا جی اب میری جگہ اس بک نے لیلی سو باسمہ مجھے حق چھوڑ کے اس بک کو حق دیا جا رہا ہے کیا بات ہے کچھ زیادہ محبت نہیں ہوگی آپ کو اس بک سے تو شانی ہستے ہوئے کہتی ارے میری چاند آپ کو پتہ یہ بک کتنی بوٹن ہے پری کہتی اچھا مجھ سے بھی زیادہ تو شانی کہتی بلکل بھی نہیں پری کہتی پھر میری حقیق آئے تو شانی ہستے بک کو سائیڈ پر رکھتے ہیں پری کو اسے حق کرتے ہیں کہتی یہ رو گوڑ موننگ لاغ تو اس کے بارے تو نیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پری کہتی اچھا میں فریش ہو لوں ہم اور ویسے بھی بغیر برش کی کس کر رہی ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے شانی کہتی اچھا جی ابھی بتاتے ہیں تو شانی ہستے پری کہتی اچھا فریش کرتے ہیں کہتی اب ٹھیک ہے چل اب جاؤ فریش ہو گیا تو پری جو ہوتی ہے وہ فریش ہونے چلے جاتی ہے اور شانی ہستے بک کو ہوتی ہے خود سے ترانسلیٹ کرنے کوشش کرتی ہے اس کی سپینش اتخاص اچھی نہیں ہوتی اسے ترچے سے پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ بک کو واپس سے بند کرتی ہے کہتی مجھ سے نہ ہو پائے گا تو اس کے بعد وہ بک کو ایسے ہم نے بلو کے نیچے پھر سے رکھ دیا اور تھوڑا روم سے باہر آتی ہے دادو کی طرف کیونکہ اس سے پتہ تو اس نے دادو سے بتتمیزی کی تھی تو سیدھا جاتی ہے دادو کے روم میں دیکھتے ہیں کہ دادو چاہے وہ ابھی تک سو رہی ہیں تو شانی ہستے دادو کے پاس آتی ہے کہ دادو اتنا لیٹ کیوں سو رہی ہیں تو بیت خراب ہے کہ یہ کہیں بین ہو رہا ہے کیا آپ کو تبھی دادو اٹھتی ہے کہتی نہیں بیٹا وہ رات کو سو ہی نہیں تھی نا اس لیے تو ایشانی کہتی ہے ٹھیک ہے تو ایشانی کہتی ہے چاہے آپ فریش ہو جائے ہم ساتھ میں بریکفرس کریں گے دادو کہتی ہے تم نے وہ بک پڑھی تو ایشانی کہتی ہاں پڑھی تھی پوری نہیں پڑھ پائی اب پڑھوں گی اگر پڑھ 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 آئی تو شاید اتنا اچھے سے مجھ سے بات میں نہیں لگ رہی حدی اوشانی کہتی ہے چلیں آپ نیچے آجیں آجیں نیچے ملتے ہیں تو اس کے بعد ایشانی بھی روح مجھا تھام دیکھتی ہے کہ پری فرش ہوجکی ہوتی ہے ایشانی ایسی ہو ساتھ ساتھ پیچھ اسے حق کرتی ہیں کہتی ہے کہ میں نے وہ میک پر OT اپر روح مجھانٹی ہے کہ میں نے بس میرا منڈ کر رہا ہے بھولنے کو تو پری ایسی پیچھے ہوتی ہے ایشانی کے فرار پر کس کرتے ہوئی تھی چلو با فریش ہو جاؤ کے ایشانی کہتے ہو اکے میں فریش ہو کے آتی ہوں تو ایشانی جو تھی وہ فریش ہو نہیں چلی جا دیا اور پری جو ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑے روم کے باہر آتی ہے دیکھتے ہیں کہ بچے کھے رہے ہیں تو پری ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ باپرے باوے بچے کتے شیطان ہوتے ہیں بتا نہیں بیچاری ماہ کیسے بچے سنبھا لیتی ہیں مجھ سے کبھی نہیں ہو پائے گا بچہ سے سنبھا لیو نہیں سکتے تو بھائی پرے ہی پچھتے ہیں ایسے پری کے پاس آکے گھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیدی بھول دو نہ پری یہ ٹھونے کہ میں دوں تو ہاں دیدی چلتی سے بھول دو نہ پھینکتے ہیں تو بچے پھرے گھر میں کھرکٹ کھل رہے ہوتے ہیں بچے سیدھا جا کے ویگت میں لگتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتا ہے ساہرے بچے جلاتے ہیں آؤٹ آؤٹ ساہرے بھاگ کر پری کے پاس آتا ہے پری دیدی پری نے کھل کرنا پری ایک دم سے احران ہو جاتی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چھوڑو نہیں نہیں مجھے نہیں کھلنا تھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیدی پلیز کھلو آپ کو آتا ہے دیدی کھلو نا تو زبردستی نا صبح سوائی پری کو ٹھیکیٹ کھلنے کے لئے فورس کرتا ہے تو پری بیچاری اب کیا کرے اسے نہیں پسند بچوں کے بیچ میں گرانا ہے اس لئے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھلوں گی لیکن پلیز آپ مجھے چھوڑ دو پری جہتے ہیں پیچے یہیہ تو دیگوں کو یہ ہوتے ہیں وہ چھوڑا دРЕ شوڑ بنا رہا ہوتا ہے گھر میں کہتے ہیں آؤ جلدی سے آؤ جلدی سے آؤ تو اس کا لے کے جاتے ہیں پری کو کہتے ہیں ہیں کہ لئے بول دی پری میں بولنگ کروں ہوتا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں بولنگ کروں پری بچ پل پね PUR بل развments ہے فل تیز بتا کرتی ہے تو بچے سے ڈیسی پھڑ نہیں ہوتا ہوتا بچ obtain سکتا ہوں پریجיא ہے اب پریجوں سے بول دیتی ہے کیا یہ چیٹگ ہے میں مجھے شخص کرو بلنگ کرنا ہوں کبھیں بلنگ کرو پریجے بول میرے بھی یہ چیٹگ ہے تو مطابق بچو سے بہتود شخص لگا ہتے ہیں مجھے bathroom میں آپ دیا اور meerängہ گائے تو چاہتا ہوں اسے بچشے ہوتے ہیں مجھے فکر سے خing پکڑ ہو немного Ben ه coloca спросط ہے wod بے ابو بے نہیں باغی کچھ میں بتاؤ آگا ہوں گا ہاتھ میں کچھ میں بچشے ہوتے ہیں اور اسے خرم آلاک جو تو کہ جو بہر ہوس ہمیں With us چیٹنگ کر رہا ہے کب سے بولنگ کروا رہا ہے کروائی چاہ رہا ہوں بیٹنگ نہیں دیتا مجھے میں نہیں میں بیٹنگ کرنی ہے تو شانی کہتی بچے آپ سمجھ دا رہے ہیں آپ دے دو کہ کیوں میں نہیں دوں گا میں بیٹنگ کروں گا تو پری ایسے سلچینے کے کوشش کر رہا ہوں تو شانی کہتی باپ رے باپ کیسے سبھالوں یہ تو بچوں سے بھی زیادہ زیدی ہے تو ایسے وہ پری کو پیچھے سک کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف لگے آتی تو پری ایسے کہتی چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے بیٹنگ کرنی ہے تو پری بچے رہے اور پری ہوا چیٹوں کو ہر ہے کر رہے آتی تو رہا نہیں ہے تو شانی کہتی بچے میری بہتنگ کرنی ہے بچے رہا نہیں ہے پری بچے رہ hating makes баг videos계 کے شکل کرسکتے ہیں میری ب AMY ح فکر رہا ہوای کی کز طرف چلا ایک کے شکل گا ہے پری بچے رہا چھوڑو ہے اور پری ہاتھ اللہ چیٹوں کیا رہا ہے مجھے میں چھوڑوں گی نہیں میں اسے بیٹم لے کر راؤں گی تو پھر سے جانے لگتے ہیں اس کا ہاتھ بر دیگی بچوں کی طرح بچوں کی طرح ہرکتیں گی نہ بند کرو چلو پر اینکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں بچوں لے کر راؤں گی تو ایشانی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہی بیٹنگ کا نہیں ہے نا میں ہمارے لیے بیٹ بول لے کر آنگی ہم دور ساتھ میں کھیلیں گے ہوگی پر ایشانی نہیں میں اسی کے ساتھ کھیلوں گی میں کب سے اسے بولنگ کر ر بچوں سے بڑھ کرتے ہیں چلو تو پری آنی ڈی ہوئی تو اسے ساوٹھا لیتے ہیں سارے بچوں سے اثر ہوتے ہیں شانی دیدی نے پری دیدی کو اٹھایا ہے اسے زورزہ سے چلا رہے ہیں تو پری کہتی کیا کری ہو نیچے اتھا رہے ہیں تو شانی پری اسے نیچے اتھا رہے ہیں ان بچوں سے زیادہ بچی تو مجھے تم لگتی ہو بیٹنگ لینی ہے بیٹنگ لینی ہے چلو جب چاپ تو شانی ایسے تھوڑا سا پری سے شانی اسے ہاں لڑکی کھڑی ہوتا ہے شانی اسے کہتے ہیں کہ ابھی تک بڑک فرس نہیں لگا بھوگ ہوتی کہ دیل لگ گیا اس روم میں لگا ہے تو ایسے بھول کے اس روم میں لکھ جاتی ہے تو یہ لوگ جا کے بیٹھتے ہیں ابھی یہی دو آئے تھے باقی کوئی نہیں آئے تھا پری کہتی کہ ہم دونوں اکیلے کھائیں گے شانی کہتی ہاں آپ کو اکیلے کھانے پسند ہے تو پری ایسے فوراں سے پلیٹ اٹھاتی ہے اسے بہت بھوگ لگی ہوتی جیسے پلیٹ میں کھانا ڈالتی ہے کھانے لگتی ہے دیکھتے ہیں کہ پورا گھر اٹھ کے آ جاتا ہے تو بہت بڑا دستہ خواہ لگا ہوتا ہے سارے ادھر نیچے بیٹھ کے کھا جاتا ہے تو پری ایسے ایک دم سہران بری کہتی کہ ان کے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے میں نہیں کھا پاؤں گی تو شانی اسے پری کہا ہاتھ پکڑتی ہے کیتی چان پلیز تھوڑی بڑی ہو جہاں سب کھا رہے ہیں بڑی ہوتی ہے میں بھی کھا رہا ہوں پری ایتھے لیکن چہادت نہیں ہے سارے لوگوں کے سامنے کھانا میں کیسے کھا سکتی ہوں اسے ریلیکس ایسے فیل کرو جیسے کوئی نہیں ہے پری کہتی ہے سب بہتوں میں ایسے کیسے امیجن کر سکتی کہ جیسے کوئی نہیں ہے باپ رے باپ کتنا بولتی ہو اچھا ٹھیک ہے لیکن بیٹھ میں اٹھ کے جائیں گے تو سب برا مانیں گے تھوڑا سا کھا رو برا مددس مکھا جائے گا میں نکھوں گے توشانی ہے ایسے بری کو اپنے ہاتھ سکھلہ لگ جاتی ہے تو جیسے پری ایسے ایسے ا اپنے ہاتھ سکھلا دیا پری تھوڑا سا کھاتی ہے اور تادو دیکھ لیتی ہے تازو سے گھوڑھگوڑ کے ایسانے وہ دیکھتی ہے اور ایسانے کو کوئی فرق نہیں پڑا تو بس اسے بس بری کو ازدانہ مسئل نہیں رخنا لگا اسے اور کوئی ہاتھ سے کھلا رہی تھی تو پری جو ہوتی ہے اسے کھایا نہیں جاتا تو وہ بہت 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 رہا ہے اور جیسے کھانا ختم ہوتا ہے تو پری اسے شانی کیوں کہتے ہیں کہ کیا اب ہم روم میں چلے سب مجھے اسے گھوڑے ہیں کہ جیسے بتا نہیں میں نے کیا کر دیا ہو تو شانی پری کا ہاتھ پہ کرتے کہ تیجھ لیکس ابھی نہیں چاہ سکتے تو لوگ کافی دے تکودے سب کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں باتیں اگرہ ہوتے ہیں پری دیسے چپچا بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہ پری کی ایج کے کچھ گلز ہوتے ہیں بہت سے پری کے باس آتی ہے کہتے ہیں کہ پری اب کولیج میں ہوں کیا پری گئی تھی ہاں میں کولیج میں ہوں اسیانی مہم کے ساتھ ہی آمین ہم سیم کولیج میں ہم ہو کہتی ہو اچھا تو اس لیے آپ اسیانی مہم کو جان دی ہو پری کہتی نہیں میں اس سے پہلے سے جان دی ہو ہم فرینڈز میں ہیں وہ کہتی صحیح پتہ میری بیک ٹیچر تھی اس کے میری بہت اچھی دوستی تھی پھر پتہ کیا ہو گیا کلاس کے ایک کوئل لڑکی تھی اس سے م مہم کے ساتھ میرے دوستی پسند نہیں تھی اس بطمیز کی وجہ سے ہمارے دوستی چھوٹی پتہ ہے وہ سب کو کہتی تھی کہ میں اس مہم کی فرینڈ ہوں اس لیے وہ مجھے مارکس دیتا ہے یہ وہ اس لیے مجھے دوستی توڑنی پڑی گئے بہت برا لگا تھا پتہ ہے وہ میری کتنی اچھی دوستی پھری کہتے ہیں لیکن اسیانی مہم ایسی نہیں ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہے میرے جتنے مارکس بنتے ہیں وہ مجھے اتنے ہی دیتی ہے تو وہ کہتی ہاں مجھے پتہ ہاں مارکس بات بہت بہت ہی ہے تو ایسی باتیں کر رہے ہوتا ہے تو وہ ایسی کو اچھا لگ دوں تک چلو پری کس سے بات تو کری ہے گل میری ہے بھی وہ لڑکی جو ہوتے ہیں وہ پری کو کہتی ہے کہ پری تو میرے ساتھ نا اوپر چھت پر چلو میں جنہیں تمہیں کچھ دکھانا ہے تو پری ایسی 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 اشا رہ کرتی ہے کہ ہاں جاؤ تو پری جو ہوتے ہیں اس لڑکی ایک ساتھ اوپر ٹیریس پر چل جاتی ہے کہتی اگلو کیا تو 我cribed می bang باشی ہے تب میرے میں مر Hassوں کو بہتا ہے چیٹر میری کوئی کرتے ہو چیٹر میری کوئی کرتے ہو für بہتا ہے جب میں یہ یقوس ہم اٹھا ہے پاری کہتے ہیں کہ یہ مکل کیا خریف ہے تو وہ لڑی کہتے ہیں آرے آرے بس کرو پاری کچھ ایسا ہے پاری کچھ سائٹ پر لگتے ہیں اسے کہتے ہیں تو جو بھی بولوگے یہ اس کی کوپی کرے گا تم گھر سائٹ کر جاؤگی تو وہ بھی چھپ ہو جائے گی پاری کہتے ہیں آچھا ٹھیک ہے پاری پھر اس پارٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائے گی اسے ترچ کر رہے تھے جیسے اس پاری کھر رہی تھے تو یہ توہ دہ ہوتا ہے پریہ میں جب کو پر کرتے ہیں پریہ میں کیا کرتا ہوں کہ گئے اپنے پریہ میں کیا كانت کن ہوگیا پریہ نے کپے کیا کرتا ہے اسے کے ا кот میں خ Have coming جب میں باتمیز ہے پ کیلتا ہے گا کوائے مجھے گا چلو نیچے یا وہ تو پھر بولتا ہے یہ دکھانے آئی تھی مجھے کتا بتا میز ہے مجھے نہیں رہنا چلو نیچے تو پری بھی رہنے لگ جاتی ہے اور یہ تھی اچھا وجہو میری نکل کر گیا میں نے کچھ بولوں گی نہیں تو پری اگرام چپ ہو جاتی ہے اور ایسے اس کو ادھر ادھر سے ٹچ کر رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے پری کی اور اس پیلٹ کی دوستیوں نے لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پری اس سے کافی اچھا سی بات کرتی ہے وہ اس کی نکل کرتے رہتا پری کو کافی موزہ آتا ہے اور پھر پری کہتے ہے کہ میں شانے میں کو یہاں پہ لکھا ہوں گی پری شو ہوتی ہے ایسے بلکے پھر ٹچ پہ سو گھومنے لگتی ہے ایک دھر دیکھتی ہے اب بھی اسے سامنے والی چھت سے کافی ساری کبوتر رہتے ہوئے دیکھتی ہے وہ کہتے ہواو اتنے ساری کبوتر کتے سندر ہے یہ آہ ہاں نا لگتے س Sandra Voo سکتے ہی بھاگتے پہ نیچے جہا رہی ہوتی ہے وہ در بچ شیو ہیں سانے سے بچہ جو ہوتا ہے وہاں بھی بھاگتے بہتے ہوئے ہوتا ہے وہ بچا گرے پڑھا ہے اسے پکڑھ لیتے ہیں انہیں ساتھ سے گر جاتی بہت پاؤں پہ بہت بحل کچھ۔ وہ کروا مطلب بخش ہو جاتے ہیں بہت سیڑیوں viu کہ وہ رکھ زیاری سے گرے رہی جب بچہ چلانے لگتا ہے دیدو کو لگ گئی دیدی کو لگ گئی تو پریے دیدو کو لگ گئی تو پری یہ سنتی ہے کہ پری دیدو کو لگ گئی کہ کہاں ہے وہ تو وہ دیکھتا ہے تو شانی اس کے ساتھ بھاگتے ہونا دیکھتے کہ پریے نیچے بھوش پڑے اس کے ساتھ بھی خون آ رہا ہے اسے گون میں اٹھا اور سیدھا روم میں بھاگے جاتی ہے اسے روکتے ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ پلیس جلدی سے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ تو پورا گھر کٹا ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کو بھی فون کرتا ہے ابھی ڈاکٹر آ جاتا ہے اس کا چیکہ وغیرہ کرتا ہے سر پر پٹی وغیرہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر پر چوٹ لگ رہے ہیں کہ یہ خورن بھی ہوش ہو گئی ہے ہوتا ہوتا رہتا ہے یہ کچھ میڈیسن ہے اسے ٹھیک ہو جائے گی اسے بول کے ڈاکٹر میں سے چل جاتا ہے اور پری جو ہوتی ہے وہ پھوش میں آ جاتا ہے جیسے وہ پھوش میں آ جاتا ہے جیسے وہ پھوش میں آ جاتا ہے شانوی سے بہت زناتی ہے کہ کیا زناتی ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے نہیں چاہرتی کیسے لگ گئی اپنے دیان کیوں نہیں رکھ سکتی بچی ہوگا کتنی دفعہ سمجھا ہے بچوں کی طرح اچھلنا بند کر دو سنتی کیوں نہیں ہو میری تو پری کو بہت زیادہ ڈانٹی تھی حد سے زیادہ تھی وہ بچہ کہتا ہے کہ دیدی کو مٹ ڈانٹو وہ مجھے بچاتے ہوئے گریا ان کی گلتی نہیں تھی دیدی کو مٹ ڈانٹو تو شانوی سے اس بچے کے پاس بیٹھے گی تھی کیا مطلب تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں گر رہا تھا مجھے بچاتے ہوئے وہ گر گئی تو شانوی پھر پری کو دیکھتا ہے کہ پہلے کو نہیں بتایا پری کہتی گلتی تو میری تھی نا مجھے دھیان رکھنا چاہیتا تو شانوی سے پری کو حق کر لیتی ہے اور سب ایسے پری اور شانوی کو دیکھ رہی ہوتا ہے سب ایسے کہہ رہتا ہے ان دونوں بہنوں میں کتنا پیار ہے جیسے ایسے بولتا ہے شانوی سے گھوڑ کے دیکھتی ہے اور بلنے والی تھی کہ تب ہی دادوں کہتے ہیں کہ پری بیٹھا اب تم ٹھیک ہو نا زیادہ درد تو نہیں ہو رہا پری کہتی نہیں دادوں ٹھیک ہوں تو اس کے بعد دادوں کہتے ہیں کہ پچھ کو حرام کرنے تو ت � interpol ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں چوئے فرم جائے اور شانو نے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہوا اسے بہنوں میں کی نا مصابی پوڑ درد دودھوں میں ہیں دادوں نے کہتے ہیں اس کے بعد پری کے پاس بہتا جان دکھ رہا گئی پوڑ میں بہت درد ہوا تطور هي گذر اند şeyi کہتے ہیں کہ یہ خیلقس پنی میرے پ Steel میں بہت درد ہو رہا dirigty کتے۔au پ Technology کرتی پرے کار کردیا تو پہنی کے اس قرآن پر سے آئی سا جائے ہزے۔ اس میں ہو گئا ، اور اشانی کہتے جائے جاتے ہیں کاملی وہاں پرعة کے لئے ملیں گی۔ درد ہو رہا ہے کیا پریہ کی تھی ہاں بہت درد ہو رہا ہے تو شانی کہتا ہے تم رکھو میں ابھی آتی ہو تو شانی ایسی باہر جاتی ہے اور وہاں پہ جو اکانٹی ہوتی ہے انہیں کہتا ہے کہ وہ پریہ کے لئے دود اور حلدی ملے گی تو کہتا ہے ہاں بیٹا میں وہی لا رہی تھی تو وہ فورا سے کچن سے لکھا آتی ہے کہتا ہے لوگ میں نے بنا رکھی تھی بس لے کے آ رہی تھی تم پہلے آ گیا کہتا ہے تو شانی جو ہوتی ہے وہ لے کے ساتھ ہے پریہ کہتا ہے پریہ کہتا ہے پریہ کہتا ہے میں نے بنا پینا چھپ چاہا تو شانی اسے گھوٹے ہیں کہ پریہ پی لیتے ہیں اور کہتا ہے لوگوں پی لیا گندیوں ظالم کریں کہ شانی کہتا ہے ہرکت ہے خود کرو اور ظالم میں ہوئی پریہ کہتا ہے اچھا نہ بس بھی کرو کتنا ڈانٹ ہوگی مجھے تو پریہ اور شانی اسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھاگتے ہوئے اور روتے ہو گیا آتا ہے اور کہتا ہے پری دی دی ہمیں سوری میں نے آپ کو بیٹنگ نہیں دیتی نا آپ ٹھیک ہو جاؤ میں آپ کو بیٹنگ بھی کرنے دوں گا تو پریہ اسٹر کہتا ہے ارے سچ میں بیٹنگ دوں گے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہو جاؤ میں آپ کو بیٹنگ بھی دوں گا پریہ کہتا ہے میں بچہ چکر میں پاہنگ کو خوش نہیں ہے باتی ت Campaign کیوں پاہنگ پر ہستنگ دینہم میں بھالا تھا جن جیسا تکہ ہ lain ہے ایک تو میرے کوئی بات سنتھی نہیں ہو پریہ ہتھلی میں کہتا نہیں نہ بھالا میں نہیں 이라고 گھر پہ post آب کہ کہ میں آپ کو دکٹر کے پاس десятھوٹ میں وہ رہاں نہیں جاتی ہوں ہاں ہتھا تک ہوں انی پر آپ ہیں کہا ٹھیک ہو زمین پہ پاؤ نہیں لگی رہا ہو ہتھیک ہو پریہ آو ٹھیک ہے جشہ پتہ کرتا ڈاکٹر کی پاس میں نہیں جانا شانی بوتی جان کیوں زد کرتی ہو پری بوتی کیا ہے بولانا نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی شانی بوتی ٹھیک ہے بابا بہت کچھ زدی لڑکی ہو تم تو شانی آسے فرسٹڈ بوکس نکالتی ہو اس میں پٹی ہوتی ہے تو پری کے پاؤں پر پٹی کرنے لگتی ہے اور پٹی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اب کیا سے لگ رہا ہے تو شانی جو تھے اس کے پاؤں پر دیرے دیرے پٹی کرتے ہو گئتی سلیٹ کرنی ہے شانی بوتی پہلے اپنی حالت دیکھو ایک پر ٹھیک ہو جاؤں پھر کرنے گا بک کئی نہیں بھاگی جا رہی ہو پری گیتی لیکن شانی بوتی جان نا مجھے بھی اس بک میں کیا ہے بر تم سے بڑھ کے ملے ہو کچھ نہیں ہے وہ بک بھی نہیں ہونا ہے اس کے اندر کی باتیں اب سو جاؤ چپ جاؤں تو شانی آسے پری کو لٹا ہاتھی ہے اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور اسے سلانے کوشش کرتی ہے پری گیتی کیا ہے ابھی دھوٹے پہلے دھوٹے ہوں نہیں ہاری نہیں شانی بوتی چاہاں ریسٹ کرو گی تو اچھا لگے گا پری گیتی ایسے مجھے ٹریٹ کر رہے ہو جس میں صدیہ پرانے کوئی بیماروں میں بلکل ٹھیک ہویا خلقی سو تو لگی ہے ذر پہ شانی بوتی اچھا بابا ٹھیک ہے پری گیتی بس مجھے باتیں کرو تو شانی بوتی اچھا کسی کو باتیں کرنے ہیں پری گیتی ہاں نا رومانٹک باتیں گا نہیں ہیں شانی کہتی ہاں رومانٹک باتیں ہیں تو شانی جوتے پھر ایسی پری کے پاس لٹھ رہتے اور اسے پہ 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 پاتے کرنے لگتی ہے ابھی شانی ایسی پری کو پیار سے دیکھتے ہوئے اس کے بل سائر پہ کرتے ہو اس کے پرہ پہ کس کرتی ہے کہتی جان اپنا کیا رکھا کرو نا پہتا ہے نا آپ کا پین مجھ سے برداش نہیں ہوتا پری گیتی جان میں نے جان بچ کے دھوڑے کیا وہ چھوٹا سا محظوم سا بچہ تھا گر جاتی تو اسے کتنے لگتی میں تو بڑیوں پین برداش کر لیتی بر وہ کیسے کر پاتا یعنی کہتی وی ٹیمی نٹ اس بچے کے ساتھ لڑائی کری تھی اور مجھے کیا بولتا ہے اور اس بچے کے لیے خود کو زخمی کر لیا اس کا مطلب یوں لائی کیڈز پری گیتی ایسا کچھ نہیں ہے بچے بہت شیطان ہوتے اس لیے مجھے نہیں پسند ایشان بہتی ایسی بات ہوتی تو آپ اسے گرنے سے کیوں بچاتی پری بہتی آرے انسانیت کی ناتے اور کیا دیکھو وہ معصوم بچہ ہے اس کو لگ جاتی تو ایشان نے کہتی چلو اتنا تمانا یہ بچے معصوم ہوتے ہیں پر یہ کہتی ہے میں جلاد لگتی ہوں کیا جسے بچے معصوم نہیں لگتی بچے سب معصوم ہوتے ہیں مجھے پسند بھی ہیں پر جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تب مجھے بلکل ہی پسند کتنا شرارتیں کرتے ہیں مستی کرتے ہیں تب مجھے تھوڑا غصہ ہاتھ ہے باقی کہہ سکتے ہیں کیا لائک کٹس ایشانیت ہی ٹھیک ہے پھر ہمارے پانچ بچے ہوں گے پری کہتی کیا پاگل کرنا ہے مجھے بلکل نہیں یہ صحیح ہے ایک میرے یہاں سے بھال کھینجے گا دوسرے یہاں سے میں نہیں اتنے نہیں ایک پس ایک بچہ ایشانیت ہی ٹھیک ہے تمہیں بتائے ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آگئے یہ میری جان لے لے گی تو پری اسے میسیج کرتے ہیں کہ تھی لمبی سٹوری ہے تم کولیج ہو نا کولیج سے جب گھر جا مجھے کول کھنا میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو سنہ کہتی اچھا ٹھیک ہے تو سنہ جوتیا کلاس میں اکیلی بیٹھے ہوتا اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ ہمیشہ پری کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے تو پری کو مسٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ میسیج کرتی ہے ماہی کو کہتی ماہی کیا کر رہی ہو ماہی کہتی کلاس میں ہوں کیا کر سکتی کلاس میں پڑھ رہی ہوں کیوں آپ کا پڑھنے کا من نہیں ہے سنہ کہتی پری نہیں آئے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو آگے سے ماہی کہتی اچھا ہوں میں نے سنا ہے کہ شانی میم بھی نہیں آئی اسٹریز دونوں نے ایک سا چھٹی کی تو یہ میسیج پڑھتی ہے سنہ کے فیس پر سمائل آ جاتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا ہوتا ہوں انہوں کے ریلیشن چلو چھوڑا میں بتا ہی تو نہیں سکتی تو سنہ آگے سے بس ایک سمائلی ایموجی بھیج دیتی ہے تو جیس سوری ماہی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سمائلی ایموجی کیوں سنہ ہوتی کچھ نہیں کچھ نہیں ایسی اچھا سٹری کرو اچھا سپڑھائی کرو کہ بریک ٹائم ملتا ہے ماہی بھوتی ہوگی تو سنہ جو ہوتی ہے وہ بریک کمیٹ کری ہوتی ہے جیسے بریک ہوتی ہے سنہ بھاگ کے ماہی کی کلاس کے باہر پہنچ جاتی ہے ماہی جیسی کلاس کے باہر آتی ہے دیکھتے کہ سنہ وہیں کڑی ہے تو ماہی ایسے تھوڑا شائفیل کرتے ہیں سنہ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کری ہو تو سنہ کہتی مس کر رہی تھی تو سوچا ملنے چلی ہوں کیوں اچھا نہیں لگے کیا میرا ہانا چلو میں چلی جاتے ہو تو سنہ اس بول کے جانے لگتے ہیں تو ماہی اس کا ہاتھ پکڑتی کہتی ویٹ میں نے ایسا تو نہیں بولا تو سنہ بھوتی سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے کیا بات ہے تو ماہی فوراں سے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے تو سنہ ہز دے گتی ویسے میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو تو ماہی دور تو دیکھتی ہے کیتی نئی سا پہنچ چھوڑو تو سنہ بھوتی مجھے بھوک لگیا کھانا کھانا چلے تو ماہی بھوتی بھوک تو مجھے بھی لگیا چلو چلتے ہیں تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے کیفیٹیری ہوتے ہیں تو وہاں آکے سنہ جو ہوتے ہیں وہ ماہی سے پوچھتے ہیں آپ کیا کھاؤ گی ماہی کہتی جو آپ کھاؤ سنہ بھوتی نہیں سچ بتانا زور سے کھانے لگتی ہے تو سنہ اسے اپنے ہاتھ سے پانی پھلاتی ہے ساس اور اس کی بھیک بھی ہلکہ سے ہاتھ پیر جائے گی کیا ہوا ٹھیک ہو تو ماہی جوتی ہے سنہ کو بہت پاہ سے دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ میرے اتنے کلوز متاؤ سب باتیں بنانے لگیں گے امینا میری سینئر ہو تو سنہ اسے سائیڈ پوکے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے ہاتھ نہیں پکڑ سکتی چھوڑو چوپیتا تو اس کے بعد بیل ہو جاتی ہے تو سنہ بھولتی چلو بیل ہو گئی لیکچر کا ٹائمہ چلتے ہیں ماہی بھولتی ہو گئے تو یہ دونے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو سنہ کی کلاس آ جاتی ہے ماہی بھولتی چاہو آپ کی کلاس آگئی سنہ بھولتی نہیں پہلے میں تمہاری کلاس میں چھوڑوں گے پھر آوں گے ماہی بھولتی ارے میں چلی جاؤں گی سنہ بھولتی نہیں چلو میں دروپ کر دیتی ہو تو اس کے بعد یہ دونے چل رہے ہوتے ہیں اور سنہ کا ہاتھ ہوتا ہے ماہی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے تو سنہ ایک دم پیچھے کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے ماہی ہاتھ ٹچ بھی نہیں کرنے دیکھیں تو تب ہی ماہی دیکھتی ہے کہ سنہ بار بار ہاتھ کی طرح بھی دیکھ رہی ہے تو ماہی ایسے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی اچھا کہ ہاتھ ہوں پکڑی سکتے ہیں سنہ کہتی اچھا اب کیا کہیں گے لوگ کہ ایک جونئر نے ایک سینئر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو کہتی تو کیا ہوگیا جونئر اور سینئر دونوں انسان ہی ہوتے ہیں تو سنہ ہزتے ہیں کہتی اچھا جی تو ایسے چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ماہی کے کلاس آ جاتی ہے سنہ کہتی لوچی آگے آپ کی کلاس تو سنہ کہتی ہے کہ جاؤ ماہی کہتی جانا ہوگا کیا سنہ کہتی ویسے بنک بھی کر سکتے ہیں تو ماہی کہتی یہ کیا بات ہے کیسی سینئر ہے خود بنک کرنے کا بوری ہے تو سنہ بہتی سینئر کے ساتھ لبر بھی تو ہوں تو ماہی ہزتے ہو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں تو ماہی ہزتے جانا ہی لگتی ہے لیکن سنہ اس کا ہاتھ پکڑی کھڑی ہوتے ہے ماہی کہتی ہے کہ ہاتھ چھوڑو گی تو میں جاؤں گی سنہ بہتی مچ جاؤنا بنک کر لیتے ہیں چھوڑو کیا باتیں کریں گے جانے دونا تو سنہ چھوڑ دیتے کہتی اچھا ٹھیک ہے چھوٹی ٹائم تو ملو گی تو وہ کہتی ہاں گراؤن میں تو ماہی کہتی نہیں گراؤن میں چھوڑو اب مجھے پکڑنے آنا سنہ بہتی اچھا لوگ باتیں نہیں برائیں گے کہ ایک سینئر کیوں جونئر کیوں پکڑنے آیا سنہ بہتی کیا تو ماہی بہتی کیا ہے کیوں تنک کریوں تو سنہ یہ دونا تھا اچھا ٹھیک ہے آس ہوں گی تو اس کے بعد سنہ واپس اپنی کلاس میں آ جاتی ہے اور ماہی اپنی کلاس میں چل جاتی ہے اب سنہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ماہی کو مش کر رہی ہوتی ہے اور ایسے اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہو کہ تھی کیا بندی ہے کبھی خود کہتی ہے مت پکڑ اور کبھی خود میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ماہی کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہے وہاں مائی کا بھی کچھ ہی حال ہوتا ہے مائی اب چھٹی کا ویٹ کر رہی ہوتا ہے کہ کب چھٹی ہو گیا اور وہ سنہ کے پاس جائے جیسے چھٹی ہوتی ہے مائی کلاس کے باہر آکے سنہ کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے لیکن سنہ نہیں آتی دو منٹ تک مائی وہی پہ کھڑی رہتی ہے پھر سر ٹینشن ہو لگتی ہے ابھی تک آئے گی ہو نہیں سنہ تو مائی خود سنہ کی کلاس کے باہر آ جاتی ہے کلاس کے باہر آکے دیکھتے ہیں کہ سر ابھی بھی کلاس میں آتا کہتے ہیں اوہ اچھا سر تھے اس لئے وہ ابھی تک نہیں آئی تھی تو جیسے ہی سر کلاس سے باہر نکلتے ہیں پیچھے سنہ بھی بھاگتے ہیں باہر آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مائی تو باہر ہی کھڑی ہے سنہ کہتے ہیں ہم سوری وہ سر چھوڑی رہے تھے تو کہتے ہیں سوکے میں خود آگئی اب ملینے چلیں مائی بہتی ہوں دیکھتے ہیں ایسی بات ہی کرتے ہیں گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور گراؤنڈ میں آکے مائی کہتے ہیں کہ کیا مجھے جانا ہوگا میرے گراؤنڈ سنہ بھوتی ہاں چانت ہوگا مائی کہتے ہیں فیسے آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرا سیلیکشن باسکیٹ بول میں کروانے کے بجائے آپ نے فوٹ بول میں کروا دیا اچھا بھلا سیلیکشن ہو گیا تو میرا باسکیٹ بول میں آپ کے ساتھ رہتی بٹنی آپ نے مجھے دودھ کر دیا سنہ بھوتی چیز میں انٹرسٹ ہو وہ کرنا چاہیے بس اس لئے میں نے وہاں پہ آپ کا نام لکھایا اب جاؤ فوٹ بول گراؤنڈ میں تو ان دونوں کا گراؤنڈ سامنے سامنے ہوتا ہے تو سنہ بھی بھاگتے ہوئے اپنے گراؤنڈ میں چل جاتے ہیں اور مائی اپنے گراؤنڈ میں اور دونوں اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کھیڑے ہوتے ہیں بیبین کی نظریں ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں اور وہاں دوسری تب اشانی جو ہوتے ہیں وہ پری کو صلاح دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو آپ پری سو گئی ہے اب میں تھوڑا بھوک پڑتی ہوں ایسے بول کے جیسے بھوک جو ہوتی ہے وہ پیلو کے نیچے سے اٹھانے کے لئے پیلو ہٹاتی دیکھتے ہیں کہ پیلو کے نیچے بھوک نہیں ہے تو اشانی گھپرا جاتے ہیں کہ اب یہ بھوک آ گئی دھردہ دیکھتے ہیں پری روح میں دیکھتے ہیں لیکن کہیں بھوک نہیں ہوتی تو کہتی دادو پھر سے بھوک لے گئی اس بہرنا میں دادو سے بہت لڑائی کروں گئی تو اشانی پھر سیدھا دادو کی روح مجھا دیا کہتی دادو آپ نے پھر سے بھوک لے لی اگر آپ نے لینی تھی تو مجھے اپنے ہاتھ سے بھوک دی کیوں دادو کہتی بیٹا میں بھوک نہیں لی میں نے تو میں اپنے ہاتھ سے دیا ہے نا دینی ہوتی تو میں پہلے ہی نہ دیتی تو اشانی کہتی دادا مجھے اچھے سے بتایا بک آپ کے پاس ہے آپ جھوٹ مضبول ہوتا ہے تو گیتی تمہیں شرم نہیں آتا اپنی دادا بھی الزام رکھاتے ہیں ہاں میں جب بہت رہی ہو بک میں نے نہیں لیا اگر لیا ہوتی تو میں صاف سب کہہ دیتی میں پاغل ہوں بک مجھے تمہیں نہیں دینی ہوتی تو پہلے ہی نہ دے سکتی یہ تو نہیں دے کے واپس میں چھوڑا لوں جو اور سمجھ رکھا ہے کیا مجھے تو اشانی کو کافی برے لگتا ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور کہتی اگر بک دادا نہیں لی تو کس نے لی اشانی ایسے ہی جہاں پریشان ہو کہ دہ 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 دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سر پر ایک وہ کاغذ کا جہاز آکے لگتا ہے اور اشانی کہتی یہ بچے بھی نہ تو اشانی جیسے وہ کاغذ کا جہاز اٹھا کر دسپین میں پھینٹنے لگتا ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ اس پر وہی سپینش لکھی ہوئی ہے اور اچھے سے کھول کے دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اسی بک کا کاغذ ہے اشانی کہتی ہے تو بھاپا کی بک کا کاغذ ہے یہ کس نے بھاڑی تا ہے اسے دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں اسی بک سے پیج بھاڑ پھاڑ کے جہاز بنا کر سب کو دے رہے ہوتا ہے اور یہ وہی بچہ ہوتا ہے گرکٹ والا جو بھی گرنے سے بچہ تھا اشانی بھاگ کے اس کے پاس جاتی ہے اسے کہتی ہے کیا بتمیز ہے تم نے میرے روم سے بک کب لی تو وہ کہتا ہے جب میں پوچھنے آیا تھا اب پری تھی تھی کوئی تب لی اشانی کہتی ہے تم کتنے بھورے ہو ایسے پوچھے بغیر کسی کے کوئی چیز لیتے چلو میرے بک واپس ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں جہاز بناوں گا میں جہاز بنا کر اڑاؤں گا تو اشانی اسے زبردہ سی بک لے لیتی ہے اس نے جو جہاز اڑائے تھے اشانی وہ بھی سارے کلیکٹ کرنے لگتے اور کہتی ہے کتا بتمیز بچہ ہے کوئی مینرز نہیں دکھائے پتہ نہیں کیسے ہیں آج کل کے پیرنٹس میں تو اپنے بچوں کو اچھے سے مینرز دکھاؤں گی ساری بک فار دی پتہ نہیں اس کے پیجزز کہاں کہاں سے ملے گئے تو اشانی اسے بول کے سارے پیجز کلیکٹ کرنے لگتی ہے اور سارے جوتے بٹے اٹھا کے بک کو جوڑنے لگتی ہے تو اس میں تین چار پنے جوتے ہیں وہ مسک ہو جاتے ہیں تو اشانی کہتی ہے بک پیجز میں کہاں سے ڈھونوں تو پھر اس سب بچوں سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اس بک کے پیجز دیکھیں تمہیں اڑنے والے جہاز دیکھیں تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ انہوں نے فارے یہ ان کے پاس ہے اشانی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کروں میں ان بچوں کا اس لئے پری کو کہتا ہے پوری بک کر رات کو ہی پڑھتا ہے لیکن نہیں اشانی بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے بک کے باقی جو پنے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں سو گائز ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ باقی پنے کیا اشانی کو ملیں گے یا وہ ان پنےوں پر کیا لکھاتا ہے اشانی کبھی جان نہیں رفائے گی تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ انوائی پاڈ میں کیا ہوگا تب تک لئے تاٹا بائے بہنے ایک چھوٹی سرکست چکے گا ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لو کمینٹ کر لو شیئر کر لو جانو کو جلدی سے سبسکرائب بائے بائے